بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صدایہ خریت جمہور کشمیر ہے اب سنتے ہیں تازہ ترین خبریں مقبوضہ کشمیر میں مسلسل چھتیسویں دن بھی معمولاتی زندگی بری طرح متاثر رہے اور تمام بازار بند اور سڑکوں پر گاڑیوں کی آمدرفت محتل رہی کرفیوں اور پابنیوں کے باوجود کئی مقامات پر محرم کے جلوس نکالے گئے جن پر بھارتی فوجوں نے تشدد کیا لاتھیان چلائی اور پیلٹ گنوں کا بے دریگ استعمال کیا قوامی متعدہ میں انسانی حقوق کی ہائی کمیشنر مچل بچلٹ نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جنوہ میں انسانی حقوق کانسل کے بطالیسویں اجلاس میں انہوں نے کہا کہ انہیں بھارتی حکومت کے حالیہ اقدامات جن میں پابنیاں مواصلات کی بندش پورا من احتجاج پر پابنی اور حریت کارکنوں اور لیڈروں کی گرفتاریاں شامل ہیں جیسے اقدامات پر گہری تشویش ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ کشمیری عوام کے مستقبل کے حوالے سے کیے جانے والے کسی بھی فیصلے سے قابل کشمیری عوام سے مشاورت ضروری ہے اگرچہ بھارتی حکومت نے کشمیر میں اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے پابنیاں آئید کر رکھی ہے تہم عالمی میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں ان سے بھارتی ریاستی دہشتگردی کا بیانک چہرہ بے نکاب ہو رہا ہے امریکی اکبار نیوارک ٹائمز میں بھارتی فورسز کے حوالے سے کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فورسز نے ایک سولہ سالہ قم سن لڑکے اسرار احمد کو سری نگر کے علاقے سورہ میں پیلٹ فائر سے زخمی کر دیا جو بعد میں زخموں کی تاب نلاتے ہوئے شہید ہو گیا پاکستان کی وزیر اطلاع فردوس عاشق آوان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کابرز فورسز کی طرف سے محرم الحرام کے جلوسوں کے ازاداروں پر تشدد کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوے محرم پر بھارتی فوج کا کشمیریوں پر حملہ مورکہ کربلا کا ایک تسلسل ہے یہ حملہ بھارت کی ریاستی دہشتگردی کی بدترین مثال ہے خبریں ختم ہوئی اب سنتے ہیں تب سورہ آج نو محرم کو جب پوری دنیا میں نواس رسول اور ان کے بہتر جانسار ساچوں کو پھرزندان توحید خراج اقیدت پیش کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر آج بھی کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے گزشتہ چھتی اس روز سے لوگ مکمل طور پر بھارتی قابض فورسز کے محاصرے میں ہیں انہیں قتل کیا جا رہا ہے اسرار احمد نامی نوجوان کا بھارتی فوج کے ہاتھوں بہی مانا قتل اس سلسلے کی تازہ کڑی ہے اس کے علاوہ کشمیریوں پر آدشو آہن کی بارش کی جا رہی ہے گرفتاری کے بعد ان پر وحشانت تشدد کیا جا رہا ہے اور کربلا کے جانساروں کی طرح بوکھا اور پیاسا رکھ کر انہیں ترسایا جا رہا ہے جبکہ انسانیت سے آری یزیدی سوچ کے حامل بھارتی حکمران یہ سب کچھ دیکھ کر محضوظ ہو رہے ہیں ان تمام لرز خیز مظالم کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیروکار کشمیری عوام بھارتی جبر کے سامنے پہاڑ کی درڈٹے ہوئے ہیں کشمیری عوام حضرت امام حسین اور ان کے رفقہ کی تعلیمات کو مشعل رہ بناتے ہوئے بھارتی جبر استعداد کے خلاف نبرد آزمہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین نے جس طرح اپنا سر کٹوایا لیکن ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اسی طرح کشمیری عوام شہادت کو ترجیح دیں گے لیکن ہندو طوا کے پیروں قاروں کے سامنے کبھی سر نہیں جکائیں گے اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا